السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابر حسین یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کچھ لوگ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جب دولہ بنتے ہیں تو دو رکعات نماز پڑھتے ہیں کیا یہ دو رکعات نماز پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا سوال ہے آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیر کریں گے انسان جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک اس کی سانس باقی ہے اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر اس انسان پر نماز فرض ہی ہے پانچو وقت کی نماز پڑھنا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا یہ ہر بالغ آقل مسلمان پر فرض ہے یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے کہ لوگ پنچ وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور جو رسم و رواج والی چیزیں رہتی ہیں ان پر ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے جو فرض چیزیں ہوتی ہیں جن کا آدھا کرنا ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہیں اور جو آپشنل ہوتی ہیں کہ کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کو کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں اب جیسے یہی مثال آپ لے لیجی کہ انسان پر پانچ وقت کی نمازیں دن میں فرض ہیں لیکن نہیں پڑتے ہیں اب شادی کے دن جب وہ دولہ بنتے ہیں تو دو رکعت نماز شکرانی کی طور پر ادا کرتے ہیں یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو نے یہ دن دکھایا مبارک خوشی کا دن ہے اور جب بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ شکرانی کا سجدہ کریں شکرانی کی نماز ادا کریں تو یہ شکرانی کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں کچھ لوگ گھروں پر ہی ادا کر لیتے ہیں اب یہ اپشنل چیز ہے کہ آپ کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں آپ کی نکاح میں کوئی فرق اس سے نہیں آنے والا ہے ایسا نہیں کہ آپ دو رکعت شکرانی پڑھ کر جائیں گے تو نکاح کی گاٹھ جو ہے تھوڑی مضبوط بڑھ جائے گی اور نہیں پڑھ کر جائیں گے تو نکاح کی گاٹھ جل بھی ٹوڑ جائے گی یا نکاح ہوگا ہی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ نے آپ کو خوشی کا دن دکھایا اس پر یہ شکرانی کی نماز ادا کرنے کا حکم ہے کہ جب خوشی ملے تو شکر ادا کرو اب پنج وقتہ نمازیں تو نہیں پڑھتے لیکن شکرانی کی نماز کی پابندی کوئی بھی دولہ آپ نہیں دیکھیں گے جو شکرانہ پڑھے بغیر بارات اس کی رخصت ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن دن میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کسی کو پرواہ نہیں ہے کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے یاد رکھئے کہ دن میں پنج وقتہ نمازیں جو ہیں یہ فرض ہیں اور جو وہ سب نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ نفل نماز ہیں شکرانے کی نمازیں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا اس سے نکاح کا شادی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ شکر کی گھڑی ہے اور شکر کا سجدہ کیا جاتا ہے شکری کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کا معاملہ الگ ہے نکاح سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں جو فرائز ہیں جو ضروری چیزیں ہیں پہلے انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں اوفشنل چیزیں جو ہیں وہ بھائی اوفشنل چیزیں جو ہیں اس کو کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے تو جو فرض ہیں جو اہم چیزیں ہیں پہلے ان کی طرف دھیان ہمارا زیادہ ہونا چاہیے امید کرتے ہیں کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلیپ کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ